مسجدوں خانکہوں اور زیارتوں کے اندر اماموں اور خطیبوں کی سیلیکشن کی جائے گی دیکھا جائے گا کہ جس امام یافر خطیب کو ہم نے مسجد یافر زیارت خانکہ کے اندر رکھا ہے کیا یہ امامت یافر خطاب کے لائق ہے یافر نہیں ناظروں کرام ایک بہت بڑی خبر اس وقت جو ہوا سامنے نکل کر آرہی ہے آپ سننے کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس خبر سے باخبر رہی یہ بتایا جرائے کی وقت بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشن اندرابی کا ایک بڑا بیان سامنے نکل کر آرہا ہے جہاں پر ان کے جانب سے کہا گیا ہے کی وقت بورڈ کے اندر جو جو بھی مسجدی جو جو بھی خانکہی جو جو بھی زیارتی آتی ہے ان کے اندر اب دیکھا جائے گا خنگالہ جائے گا کہ جس امام جس خطیب کو ہم نے اس مسجد خانکہ زیارت کے اندر رکھا ہے کیا یہ امامت کے لائق ہے یا پھر نہیں کیا یہ سنتوں اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے والا امام اور خطیب ہے یا پھر نہیں اس طریقے کا بیان جو ہاں وہ ڈاکٹر درکشن اندرابی کے جو آیا ہے ان کے جانب سے سامنے نکل کر آرہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانب سے یعنی کہ ڈاکٹر درکشن اندرابی یہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی ایک مسجدوں کئی ایک خانکہوں کئی ایک زیارتوں کے اندر اگر ہم دیکھے تو جو امام اور خطیب ہے وہ کافی عمر کے اب ہو چکے ہیں اب مقتدیوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ہمیں اس کا جو ہا وہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آخرکار یہ کون سا بیان جو ہا وہ فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کون سا سورہ نماز میں پڑھ رہے ہیں یہ اب ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ اس امام یا پھر اس خطیب کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی ہے اب اس امام کی جگہ کسی اور امام کو رکھا جائے گا اس طریقے کا بیان جوہاں وہ سامنے نکل کر آ رہا ہے ناظروں کرام یہ ایک بہت بڑی خبر اس وقت سامنے نکل کر آ رہا ہے وقت بورڈ کے اندر جتنی بھی مسجدیں جتنی بھی خانکائی یا پھر جتنے بھی زیارتیں آتے ہیں ان سب مسجدوں خانکائوں اور زیارتوں کے حوالے سے یہ خبر سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ آپ دیکھا جائے گا اور سیلیکشن کی جائے گی کہ آخر کار جس امام کو جس خطیب کو ہم اس مسجد اس خانکائی زیارت کے اندر رکھ رہے ہیں کیا یہ امامت کے لائق ہے یا پھر نہیں کیا یہ اسلام کے حوالے سے معلومات جانکاری رکھتا ہے یا پھر نہیں فیلال ایک بہت بڑی خبر سے ہم نے آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کی آپ سبھی لوگ اس خبر کو شیئر کریں اور آپ بھی بتائیں کہ آپ اس نوٹفیکیشن آپ اس بات کو کس نظر اسے دیکھتے ہیں فیلال کشمیر کراؤن کے لئے واجد نظیر کی ایک چھوٹی سی پیشکش اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے اسی لئے بہتر شکشہ اور بہتر مستقبل کے لئے چنیے دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس شرینگر جہاں آپ کو بی اے سی میڈیکل لاب بی اے سی اوپریشن تھیٹر بی اے سی این ایس تھیسیا بی اے سی ریڈیالوجی بی اے سی فیزیو تھیرپی بی بی اے بی سی اے بی اے اے سی اے سی اوڈیٹی اے سی آر ایٹی اے سی اے سی ایم ایلٹی اے سی ایم پی ٹی جیسے پروفیشنل کورسز سکولرشپ کے ساتھ کرنے کی اپریشنیٹی مل رہی ہے ریجسٹریشن کرنے کی لاز ڈیٹ اکتیس اگست دو ہزار تیس ہے آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر ریجسٹریشن کریں دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس اس لعوی پورا شرینگر کونٹیکٹ اس آن 94192 34559 اور 96826 66329